السلام علیکم میں ہوں محمد نبی لیلہ جامباز کی طرف سے اور اس وقت ہم موجود ہیں ٹوپا یونین کانسل کی ایک چھوٹے سے قصب میں جہاں پر اس وقت یہ پی ٹی آئی کا کیمپ لگا ہوا ہے اور یہاں پر چل رہی ہے جو کی بھی ووٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگ جوگ دا جوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور اس وقت ہماری صاحب ملک عزیز صاحب موجود ہیں جو کہ میں حفیظ صاحب جو ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر ووٹنگ کی کیا پوزیشن ہے یہاں پر کتنے ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اور زمنی الیکشن کے حوالے سے لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں کیا پوزیشن ہے اسلام علیکم جی ووٹ کاسٹنگ کی پوزیشن یہ ہے کہ ووٹ انتہائی کم پڑ رہا ہے ٹھیک نا جی آپ کہلیں کہ آلموسٹ ففٹی پرسنٹ کے قریب جائے گی ووٹنگ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ جو جیت ہے سروبہ میں وہ انشاءاللہ بیٹھ کی ہوگی اور راجہ شاہ نواز علی خان کی ہوگی اور اچھی بھاری ایکسریے سے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور اس کے علاوہ کے لوگ کی کیا پوزیشن ہے کہ لوگ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کی پی ٹی آئی علاقے میں تو انشاءاللہ بہت اچھی سپورٹ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اور ہمیں جو نظر آ رہے ہیں جو باقی علاقے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ شاہ نواز پندرہ سے بیس ہزار کی لیڈ سے ایم پی اے کے سیٹ پر کامیاب ہوگا اس کے علاوہ لوگوں کے کوئی بتانا چاہتا ہو یا امنا موقف بیان کرنا چاہتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے بالکل فیر اور صاف شفاف ہو رہا ہے کسی کو کوئی کسی بندے کے اندر ڈوٹ بغیرہ نہیں ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی والے جیتیں گے اللہ کے حکم سے جیتیں گے اور کوئی اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہو کوئی بات کرنا چاہتا ہو جی آپ بڑے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے جی آپ بتائیں نا یا الیکشن کی حوالے سے کیا پوزیشن بہت اچھا ہو رہا ہے صاف شفاف ہو رہا ہے کسی کسی کو کوئی داندلی نہیں ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کمجاب ہوگی ہم عمران صان کے پی جن کو دے رہے ہیں ووٹ انشاءاللہ دیں گے اور کمجاب کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے کافی کمبین کی ہے میں نے کافی دیکھا ہے آپ کا سوشل میڈیا پر بھی کہ آپ کافی عرصہ سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے اور کیا خیال ہے کہ علاقے میں اور جو پوزیشن پہلے تھی فوال کے حوالے سے اور اس میں کیا چینجنگ آئی ہے ابھی ان کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہمارا علاقہ تھا کا کانیڈیٹ ہے پہلے سے زیادہ ووٹ انشاءاللہ لے گی پی ٹی آئی لے گی پہلے سے ہمارے تھالے علاقے میں ایک ہنگیڈ نون کا تھا فوال ڈسگلم کا تھا علاقہ آئی بیس پہ جو انشاءاللہ نے ووٹ زیادہ لیے تھے ابھی انشاءاللہ رجشان ووٹ زیادہ لے گا یہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ وہ اسی علاقہ کے تھالکے بھی ہیں اور آئی ناشا صاحب بھی تھالکے ہی ہیں لیکن پہلے جو فوال صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ میں کام کروں گا آپ کے لئے کافی کروں گا لیکن وہ تھوڑے باہر کے تھے اور یہ ہمارے علاقہ کے ہیں اور اب ان کی ویسے بھی تعلقات اچھی ہیں یہاں پر اور سروبہ کے حوالے سے لگا لیں ٹوبہ کے حوالے سے لوگ جاننے والے ہیں بہنچاننے والے ہیں اور انہوں نے اپنا کیا بیان دیا کہ آئندہ کیا حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں راجہ شاہ نواز صاحب نے سروبہ کو دوسرا عمدہ بات کہتے ہیں انشاءاللہ سروبہ سے ان کو اچھی خاصی لیڈ ملے گی اور ان کو اعتماد بھی گیا سروبہ پہ ان کو جو بزرگ تھے ان کو نصیر کی ہوئے جس دن سے سروبہ میں آپ کو ووٹ نہ ملے آپ نے الیکشن نہیں لگنا ٹھیک ہے اینی کرسچن آپ کو اوکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اور تاپ تاک کے لئے اجازہ چاہتا ہوں